اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم پھر ایک میں ٹاپک ہے صداپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے اس میں بہت سارے اہم ہیں پوائنٹس آپ کو بتائے جائیں گے اور یہ جو ٹاپک ہے ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ جنہوں گھر میں پیٹ رکھے ہوئے ہیں اور موسنلی پیٹ میں جو کیٹ رکھنے والے ہیں ان کے لیے آج کا ٹاپک بہت زیادہ اہم ہونے والا ہے جب بھی کوئی فیملی جو ہے وہ پیٹ رکھنے کا سوچتی ہے کیٹ رکھنے کا سوچتی ہے تو وہ یہی چاہتی ہے کہ ہم اس کا کٹل لیں اس کا بچہ لیں اور اس کا اپنی مرضی سے اپنی دیکھ بال میں اس کی گروہت ہے کروائیں اب ٹو میچورٹی تو اب اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کیٹ لیتے ہیں کیٹل لیتے ہیں تو موسنلی گروہ میں کیا ہوتا ہے بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہر چیز ڈال دیں تو وہ ہر چیز ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جیسا کہ بکرائید پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ دن کے لیے بکرا لے کے آتے ہیں اور بچوں کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہر چیز دیں ہر چیز وہ جو خود کھا رہے ہیں وہ بھی پھینک دیں گے اس طرح سے گر میں جو بھی چیزیں سبزی وغیرہ ہے وہ سارا کچھ آگے اس کے پھینک دیتی ہیں تاکہ یہ کھائے اور ان کو بچوں کو کھلانے کا بڑا شوق ہوتا ہے اس طریقے سے جب ہمیں کٹن لے کے آتے ہیں گھر کے اندر تو اس وقت بھی اس میں ہر چیز آ جاتی ہے کہ بچے جو خود کھا رہے ہوتے ہیں وہ اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں حالیک ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کونسی چیز جو ہے وہ فیڈ کروانی چاہیے اور کونسی نہیں کروانی چاہیے تو اب اسی ٹاپک کو میں آج لے کے چلوں گا یہی میرا مین ٹاپک ہے کہ ہمیں کیا ڈائیٹ پلان جو ہے وہ بنانا چاہیے جب کٹن جو ہے اس کی ہم دے اقبال کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اس کی گروہ کروانا سٹارٹ کروانا سٹارٹ کرواتے ہیں اب میرا جو پلان ہے وہ فرس ڈیز سے لے کے نائن من تک ہے کہ ہمیں کن ڈیز کی اندر کون کونسی فیڈ جو ہے وہ اس کو دینی چاہیے اور کونسی فیڈ جو ہے اس کو چینج کر کے دوسری فیڈ پہ لانا چاہیے میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا ہمارے پاس آئے گا فرسٹ اے گا یا سیکنڈ اے گا تو اس وقت ہمیں پہرے نمبر تو یہ ہی ہوگا کہ مدر جو ہے اس کو دودھ پلائے اس کو فیڈن کروائے اور یہ بہت عزاز ضروری ہے کہ مدر ہی اس کو فیڈ کروائے لیکن خدا نہ کارسا کسی بیوجوہات کی بناتے ہیں جس طرح چلے ہم کسی نے ہمیں دوفائی دے دیا ہے کہ ہماری جو کیٹ ہے اس نے کٹن دی ہیں اس نے بچے دی ہیں اور آپ ایک لے لیں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس کٹن آئے گا مدر تو نہیں آئے گی تو کٹن جاتا آئے گا آپ کے پاس تو آپ اس کو مدر کا دودھ بلا نہیں سکتے اس لئے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے لئے اس کے برقس کہہ لے یا اس کی ریپلیسمنٹ میں کچھ چیزیں کرنی پڑے گی کچھ اس کو خوراک دینی پڑے گی سب سے پہلے اس کو جو ہم خوراک دیں گے وہ بکری کا دودھ ہوگا ہم بکری کا دودھ جو ہیں وہ کٹن کو دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے اگر کسی بلی نے کیٹ نے دی ہیں تو اس کی مدر جو ہے وہ اس کی ڈیٹھ ہو گئی ہو ٹھیک ہے یا وہ بچوں کو فیڈنگ کروانے سے ہچکچا رہی ہو یا وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فیڈنگ نہ کرواری ہو اس صورت میں بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں جو بکری کا دودھ ہے وہ اس کو پلانا چاہیے اب اگر بکری کا دودھ اویلیبل نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے ملک ارپلیسر مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں تو ہمیں ملک ارپلیسر اس کو دینا چاہیے اور اگر ملک ارپلیسر بھی نہیں ہے تو ہمیں پھر لیکٹوز فری جو ملک ہوتا ہے وہ ہمیں اس کیٹن کو دینا چاہیے اب یہ تو میں نے بتایا کہ مدر اگر فیڈنگ نہیں کرواری ہے مدر کی ڈیٹھ ہو گیا یا ہمیں کسی نے کرٹن دے دیا ہے توفے کے اندر اس وقت ڈیمت یعنی کہ مدر مجود نہیں ہوگی تو ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے لیکن اگر مدر مجود ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملکنگ جو ہے وہ اس کی دو جو ہے وہ فیڈنگ ہے وہ مدر کے دو سے ہی ہونی چاہیے لیکن پھر آپ کیا کریں گے اس کو آسا آسا مدر فیڈ سے الیدہ کرنا شروع کر دیں گے مدر فیڈ چڑھوانا شروع کر دیں گے جس کو ہم وینی کہتے ہیں وینی کہتے ہیں کہ مدر فیڈ سے آپ کہہ لیں کہ آستہ آستہ ہم پیچھے ہٹتے جاتے ہیں اور اس کو کسی اور فیڈ کی طرف لانا شروع کر دیتے ہیں اب یہ وینی کا جو عرصہ ہے اس میں آلموس سیون ڈیز لگ جاتی ہیں یک دم آپ کہہ لیں ایک ہی دفعہ میں آپ نے اس کا ملک جو ہے وہ مدر کی فیڈنگ نہیں آپ نے سکیپ کروانے بلکہ سٹیپ بے سٹیپ آپ نے یہ کروانا ہے اور جب آپ سا دن کے اندر یہ جو ویننگ کروائیں گے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب وہ بچے کی فیڈنگ فسٹ بھی ہوگا تو اس کے ساتھ آپ نے کوئی سیمی سالٹ جو ہے وہ فوڈ اس کو دینا شروع کر دیتی ہیں جس میں سری لگ بغیرہ آ سکتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے جیسے دن ویننگ کے گزرتے جائیں گے اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے سیمی سالٹ سے سالٹ فوڈ کی طرح اس کو لانا شروع کر دینا ہے اب پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جب اس کو ویننگ کروانی ہے تو ملک اس کو پلانا ہے اور ایک ٹائم پہ آپ نے اس کو سری کلیک دینا ہے اور ساتھ آپ نے اس کو بوائل چکن دینا شروع کر دینا ہے اور بوائل جو چکن آپ نے دینا ہے کوشش کیجئے گا کہ اس کا پہلے کیمہ بنا لیا جائے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں تقسیم کر لیا جائے اور اس کو پھر بوائل کر کے آپ نے اس کو دے دینا تاکہ وہ ایزلی ڈیجسٹ کر سکے کیونکہ اب وہ ویننگ سے دودھ سے فوڈ کی طرف آ رہا ہے سیمی سالٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا ہارڈ فوڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کی طرف آ رہا ہے تو اس کا سٹمک جو ہے وہ آس ساتھ سائز چیز کو ایکسیپٹ کرے گا تو اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بوائل کرنے سے پہلے اس کا کیمہ بنا لینا تاکہ وہ جو ہے اس کو سٹمک کا کوئی ایشو نہ آسکے ڈیسٹی پرابلم نہ آسکے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈرائی فوڈ آپ نے کبھی بھی نہیں دینی آپ صرف آپ نے ملک دینا ہے سیری لیک دینا ہے اور ساتھ آپ نے وہ آئے جو ہے وہ چکن دینا ہے اور یہ آپ نے کیا کرنا ہے پچاس دن تک یہی روٹین آپ نے رکھنی ہے اس کے بعد اگر اس کی ایج فیفٹی ٹو سکسٹی فائیو ڈیز ہو جاتی ہے تو تب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیری لیک کو سٹاپ کر دینا ہے اس کے ساتھ آپ نے صرف اور صرف دینا کیا ہے صرف وائل چکن دینا ہے اور وائل چکن آپ نے دن میں چار دفعہ دینا یعنی کہ صبح کے آٹھ بجے اگر آپ دے رہے ہیں پھر آپ نے بارہ بجے دینا ہے پھر آپ نے اس کو چار بجے دینا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے رات کو آٹھ بجے دینا اور یہ آپ نے رپیٹ کرتے رہنا ہے اس کے بعد اگر اس کی جو ایج ہے وہ 65 سے 90 days ہو چکی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے chicken boil دینا ہے plus boil rice دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو boil egg دینا ہے اب boil egg جو دینا ہے اس میں کہہ کرنا ہے آپ نے اس کی york نہیں دینا gì جو زردی ہوتی ہے انڈے کی اس کو آپ نے نہیں دینا صرف اور صرف جو egg white ہوتا ہے آپ نے دینا ہے کیونکہ جو york ہوتی اس کے اندر بہت زیادہ fat ہوتا ہے تو fat اس کے لیے اچھا نہیں ہے اس لیے آپ نے albumen یعنی کے جو یوک کے علاوہ وائٹ ہوتا ہے وہ آپ نے دینا شروع کر دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ اگر ہم بات کریں 65 days اگر ہو جاتے ہیں آسلی 75 days ہو جاتے ہیں تو آپ نے چکن جو بھائل کیا ہوگا اس کے ساتھ رائس جو ہیں ان کو آپس میں مکس کر کے جو ہیں وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں نیکس اگر ہم بات کریں کہ اگر اس کی ایج 90 سے 180 days ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کیٹ فوڈ جو مارکٹ میں اوائلیبل ہوتی ہے وہ آپ نے دینا سٹارٹ کر دینا ہے اس کے ساتھ بوائل رائس دینا ہے اور آپ نے بوائل اگ جو دینا ہے وہ کس طرح سے دینا ہے ایک دن آپ نے اس کی زردی دینا ہے اور ایک دن آپ نے اگ وائٹ دینا شروع کر دینا یعنی کل بھی اوپن دینا ہے کیا کب دینا ہے جب اس کی ایج 90 سے 180 days ہو جاتی ہے یعنی تین ماہ سے چھ ماہ اس کی ایج ہو جاتی ہے اس وقت آپ نے اس کو ڈرائی فوڈ دینا ہے جو مارکٹ میں اوائلیبل ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے بوائل رائس دینا ہے اور بوائل اگ دینا سٹارٹ آپ نے کر دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ویجیٹیبل جو آئل ہے وہ تھوڑا بہت دے سکتے ہیں یا کوکونٹ جس میں آ سکتا ہے آئل وہ آپ دے سکتے ہیں اب نیکسٹ ہے کہ اگر اس کی ایج چھ مہینے سے ٹھیک ہے اگر اس کی ایج چھ منت سے نائن منت کی ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو کیٹ فوڈ دینا ہے ویجیٹیبل آئل دینا ہے ویجیٹیبل آئل بھی دینا ہے اور ساتھ ویجیٹیبل بھی دینا ہے ویجیٹیبل میں آپ کیٹیٹوس کو دے سکتے ہیں آپ پٹیٹو دے سکتے ہیں اور یہ آپ نے کیا کرنا ہے جو جو ویجیٹیبل دینا ہے پندرہ سے بیس پرسنٹ ہونا چاہیے فوڈ کا ٹھیک ہے پندرہ سے بیس پرسنٹ آپ نے یہ دینا ہے مطلب اگر آپ ڈیلی کی ایک کلو خراغ دے رہے ہیں تو اس میں سے بیس سے پندرہ سے بیس گرام کہہ سکتی ہیں وہ سبزی کیونے چاہیے وہ تو میں نے سمپل دیئے اگر آپ فائیو ہنڈرڈ گرام دے رہے ہیں ایک سبزی تک دے رہے ہیں تو ساب سے پھر پانسو گرام پندرہ سو گرام ہو سکتی ہے پانسو گرام ہو سکتی ہے ٹوہنڈرڈ گرام ہو سکتی ہے اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سلسلہ آپ نے چلاتے اس کا رہنا ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ جو کیٹن ہوگا وہ بہت زیادہ ہیلڈی ہو جائے گا اور اگر اس کا ویٹ ٹھیک رہا اس کی باڈی میں میرے ڈیفیشنسی نہیں ہوئی سب کچھ مینٹین رہا تو وہ اگر فی میل کیٹن ہوا تو وہ ہیٹ پہ بھی آ جائے گا اور اس کی پھر میٹنگ رہا ہے اور اس سے نئی جنریشن آپ حاصل کر سکتے ہیں نئی کیٹن حاصل کر سکتے ہیں تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ بہت اہم تھا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے گھر میں کیٹ پالی ہوئی ہے پیٹ رکھا ہوا ہے اور کیٹن پال رہی ہیں اور ان کو ایک مکمل میں نے ویڈیو اس لئے بتایا تھا کہ ان کو اتنا پتا نہیں ہوتا جو فرسٹ ٹائم کیٹن رکھنا سٹارٹ کرتے ہیں پیٹ رکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کا جو ٹاپک آپ کو سمجھایا ہوگا انشاءاللہ نکس ویڈیو میں پھر ایک نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لئے جات دیجئے اللہ آمدیس